بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک سوال ہے مفتی صاحب کائنڈلی حزیمہ اور حلیمہ نام کا مطلب بتا دے اور یہ کہ انہیں انگلیش اور اردو میں کیسے لکھا جائے گا پروپرلی کیا یہ اصحابیات کے ناموں میں سے ہیں برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں طالب دعا فیصل علی چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے وہ ہے حزیمہ حزیمہ کے معنی جو بڑے حا سے حزیمہ آئے گا حزیمہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں محتاط اور دور اندیش ہونا مستقل مزاج ہونا حزیمہ اردو کے اندر لکھا جائے گا بڑے حا کے ساتھ زا یا میم ہا حزیمہ اور انگلیش کے اندر اس کی سپیلنگ آئے گی حزیمہ حزیمہ کے معنی محتاط اور دور اندیش ہونا مستقل مزاج ہونا حزیمہ نام بڑے حا سے ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ چھوٹے ہاں سے اس کو مانے حزیمہ تو پھر چھوٹے ہاں سے حزیمہ کے معنی آئیں گے شکست اسی طریقے سے دبلہ جانور تو یہ حزیمہ چھوٹے ہاں سے نام رکھنا ہے تو مناسب نہیں ہے البتہ حزیمہ نام بڑے ہاں سے یہ رکھ سکتے ہیں اور حزیمہ یہ صحابیات کا نام میں سے ہے یا نہیں حزیمہ یہ کسی صحابیہ کا نام نہیں ہے البتہ حزیمہ کی جگہ حزمہ نام ایک صحابیہ کا ہے تو حزیمہ آپ نے شاید غلط سن لیا ہوگا حزیمہ کی جگہ جو صحابیہ کا نام ہے وہ ہے حزمہ بڑے ہا کے ساتھ ہا زا میم ہا اور انگلیش کے اندر اس کا ترفض آئے گا ہزمہ حزمہ نام یہ صحابیہ کا نام ہے تو حزیمہ کی جگہ بہتر یہ ہے کہ ہم حزمہ نام رکھیں جو کہ صحابیہ کا نام ہے حزیمہ نام کے اتنے اچھے معنی نہیں ہے دوسرا نام پوچھا ہے حلیمہ حلیمہ یہ حلیمہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں یہ حلیم کی معنی ہے اس کے معنی بردبار عقل مند اور حلیمہ چونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ما یعنی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے ان کا نام حلیمہ ہے حلیمہ سعادیہ تو اس اعتبار سے حلیمہ نام رکھنا یہ باعث برکت ہے بہت بہتر نام ہے حلیمہ صحابیہ کا نام میں سے ہے حلیمہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور حلیمہ کو انگلیش کے اندر لکھا جائے گا حلیمہ البتہ حزیمہ کی جگہ حزمہ نام ہم رکھیں تو حزمہ نام صحابیہ کا ہے یہ نام رکھنا ہمارے لئے باعث برکت ہے فقط واللہ خوال اللہ موسیقی موسیقی